871 اسلام علیکم آئم اس گار علیہ واشنگ ٹیکنکل بازوہ دوستو آج کس ویڈیو میں بلکل تکر کا کمپیریزن اور پھر سے گھر میں لڑائی کروانے والے ہیں اوپو ریڈو تمام اور 2F ٹی sno nya پر ہے اوپو اے نائنٹی ٹو تو دونوں فونز کا فولی ڈیٹیل سے سپیڈ ٹیسٹ کریں گے کیمرا کمپیریزن کریں گے دونوں میں سے بتائیں گے دونوں میں ڈیفرنس کی آئے اور دونوں میں سے بیسٹ آپ کے لیے کون سا رہے گا تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھے گا اور چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کس بات کی دیرے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم لوک اینڈ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو لک اینڈ ڈیزائن کے معاملے میں دونوں کا ڈیزائن کافی زیادہ ڈیفرنس ہے دونوں میں یہاں پر کیامراز کا ڈیزائن بہت اچھا دیا گیا دوستو اور بیک سائیڈ پر دونوں کے یہاں پر ڈیفرنس جو ہے اوپو رینو 2F میں بیک سائیڈ پر گلاس دیا گیا ہے کورننگ گوریلا گلاس فائیو کی پروٹیکشن بھی بیک سائیڈ پر لگائے گئی ہے جبکہ A92 بیک سائیڈ پر پلاسٹک باڈی ہے پریمیم فیلنگ آپ اپ وائیڈ نہیں کرنے والا باکہ ڈیزائن وائز تو بہت اچھا ہے تو یہاں پر زیادہ پریمیم اور زیادہ اچھا ڈیزائن اوپو رینو 2F کا لگنے والا ہے کیونکہ گلاس بیک دیا گیا ہے پرائیز میں بھی تھوڑا سائی ڈیفرنس دیا گیا ہے اوپو رینو 2F کی اس وقت پرائیز فورٹی سکس ساوزن روپیز ہے 8GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ پروسیسر ملے گا میڈیا ٹیک کا ہیلیو P70 جو کہ 12 نانومیٹر پر بیس ہے پب جی وغیرہ اس فال نائن وغیرہ ساری گیمز آسانی سے پلے ہو جائیں گی اوپو رینو 2F کی پرائیز فورٹی تھاؤزن روپیز ہے 8GB RAM 128GB انٹرنل سٹوریج کے ساتھ یہاں پر پروسیسر ملتا ہے سنیپ ڈریکن کا 665 جو کہ 11 نانومیٹر پر بیسٹ ہے پروسیسر کو چینج کرنا چاہیے تھا لیکن دونوں کا ٹاک رہا ہوگا تو پتا چلے گا کون سا زیادہ بیسٹ رہے گا کیمراز بھی 4 دیا گیا اور کیمراز بھی بلکل سیم دیا گیا 48MP کا مین کیمرہ دونوں میں 1.7 نپرچر دونوں میں ہی دیا گیا ہے اور 8MP کا ہلٹرا وائٹ دونوں میں دیا گیا ہے 2MP کا میکرو دیا گیا ہے اور 4th کیمرہ 2MP کا دیپ سنسر کے لیے دیا گیا فلیش لائٹ دونوں میں ہی مل جاتی ہے یہاں پر فرنٹ میں جو ڈیفرنس ہمیں نکل کر آتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپ اپ کیمرہ دیا گیا ہے اوپو رینو 2F میں اوپو اے نینڈی ٹو میں پنچ اول دیا گیا ہے تو ڈسپلے میں بھی بہت ہی ڈیفرنس ہے تو یہاں پر سیلفی آپ کو 16MP کی دونوں میں ہی مل جاتی ہے ڈسپلے میں بہت ہی زیادہ آپ کو ڈیفرنس ملنے والا ہے اوپو رینو 2F میں ایمولیڈ ڈسپلے ملے گا یہاں پر اور کلرس وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ ایمولیڈ میں اچھے آتے ہیں جبکہ اے نینڈی ٹو میں IPS LCD ہمیں مل جاتی ہے جی ہاں دوستو تو اس حساب سے بیٹری کو بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے IPS LCD والا ڈسپلے دونوں میں 6.5 انچز کا ڈسپلے ملے گا اور یہاں پر فل ایچری پلس دونوں میں ہی ڈسپلے مل جائے گا لیکن رینو 2F میں کورننگ گوریلا گلاس 5 کی فرنٹ پر بھی پروٹیکشن دی گئی ہے ڈسپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلرس وغیرہ کا بہت زیادہ ڈیفرنس ملے گا لیکن برائٹنس تھوڑی سے ای نینڈی ٹو میں زیادہ دی گئی ہے لیکن کلرس جو ہیں وہ اوپو ای نینڈی ٹو میں بہت اچھی سیچوریشن آنے والی ہے اور ڈسپلے کے کلرس بھی رینو 2F میں کافی امپریسیو ہیں سوفٹیر کی بات کریں اوپو رینو 2F میں انڈرائیڈ 9.0 پائے ملے گا اپریٹنگ سسٹم تھوڑا پرانا والا ہے کلر اس 6.1 ورڈن اپگیٹ اب لیکن نہیں آئی لیکن شاید آگے چل کے آ جائے گی اوپو ای نینڈی ٹو میں انڈرائیڈ 10 ملتا ہے اور اوپو کا لیٹسٹ اپریٹنگ سسٹم ملے گا کلر اس 7.1 ورڈن تو دونوں میں یہاں پر ڈیفرنس آپ کو کافی زیادہ ملے گا لیکن آئی پروٹیکشن کا اپشن دونوں میں ہی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈارک موڈ کا بھی دونوں میں اپشن مل جائے گا لیکن انڈرائیڈ 10 کا تھوڑا سا ڈیفرنس پڑ جاتا ہے ٹھکنس یہاں پر 8.7 mm رینو 2F میں ملتی ہے اینڈ ای نینڈی ٹو میں 8.9 mm کی ٹھکنس ملے گی 192 گرام کا اینڈی ٹو مل جاتا ہے رینو 2F ہمیں 195 گرام کا ملتا ہے دونوں فونز میں چارجنگ پورٹ ٹائپ سی والے مل جاتی ہے لیکن 20 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے رینو 2F 18 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کو اینڈی ٹو سپورٹ کرتا ہے 5000 ایمیچ کی بڑی بیٹری اینڈی ٹو میں مل جاتی ہے اور رینو 2F میں ہمیں 4000 ایمیچ کی بیٹری ملے گی دونوں فونز کو مان کرتے ہیں دیکھیں گے کون سا فون پہلے ہون ہو جاتا ہے اور بازی آسانی سے مار جائے گا دوستو یہاں پر رینو 2F پہلے ہون ہو چکا ہے اور آسانی سے بازی مار گیا ہے ڈائل ایپ پر کلک کیا رینو 2F فاسٹ ہے میسج پر کلک کیا رینو 2F کیمرہ پر کلک کیا رینو 2F سیٹنگ پر کلک کیا اینڈی ٹو زینڈر اپشن پر کلک کیا یہاں پر رینو 2F فاسٹ ہے پلے سٹور رینو 2F ٹک ٹوک یہاں پر رینو 2F فاسٹ ہے گوگل اپشن اینڈی ٹو تھوڑا فاسٹ ہے یوکیوب اینڈی ٹو فاسٹ دونوں فونز کی گیمز کی طرف آدھیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس فون میں کتنا دم ہے ایڈ بال پھول پر کلک کر دیا ہے یہاں پر رینو 2F آسانی سے ون کر گیا ہے سبوے سرفر پر کلک کیا ہے تو یہاں پر بھی رینو 2F فاسٹ ہے کینڈی کرش پر کلک کیا ہے اینڈی ٹو تھوڑا سا فاسٹ ہے ٹیمپل رن ٹو پر کلک کر دیا ہے تو یہاں پر آسانی سے رینو 2F کافی زیادہ فاسٹ نکلا اب بڑی کیم کی طرف آتے ہیں پب جی کی طرف دیکھتے ہیں کونسا فون یہاں پر پب جی کے معاملے میں ون کر جائے گا تو پب جی کے معاملے میں رینو 2F تھوڑا سا فاسٹ ہے ساتھ ہی ای نائنٹی ٹو نے بھی اوپن کر لی ہے لیکن پروسیسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر زیادہ اپلیکیشن میں اوپو رینو 2F کافی زیادہ فاسٹ رہا حالانکہ اولڈ اپریٹنگ سسٹم ہے لیکن کافی زیادہ اپٹیمیزیشن اچھی ہے اوپو رینو 2F کی اب یہاں پر فنگر پرنٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اوپو رینو 2F کا سکرین پر فنگر پرنٹ ہے اینڈی ٹو کا سائٹ فنگر پرنٹ ہے تو یہاں پر پہلے رینو 2F دیکھتے ہیں کافی فاسٹ ورک کر رہا ہے کوئک رسپونس ہے دوستو پر فنگر پرنٹ کے معاملے میں رینو 2F کافی کوئک ورک کر رہا ہے کافی فاسٹ ہے دوستو بہت فاسٹ ہے فنگر پرنٹ کے معاملے میں تو یہاں پر فیس آیڈی کا مقابلہ دیکھ سکتے ہیں تو فیس آیڈی کے معاملے میں حالانکہ پاپ اپ کیمرہ ہے رینو 2F میں لیکن فاسٹ ہے دوستو کافی زیادہ فاسٹ ہے فیس آیڈی کے معاملے میں بھی اوپو رینو 2F دونوں فونز کی یہاں پر ٹککر آجاتے ہیں کیمراز کی کافی سیمپلز ہیں لو لائٹ میں ڈے لائٹ میں روم لائٹ میں تو یہاں پر لمبی بات ہم نہیں کہچیں گے یہاں پر سیمپلز میں آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی ایٹ میں کا پکسل کا دونوں کا کیمرہ ہے پرچر بھی سیم ہے لیکن یہاں پر لگتا ہے سینسر میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے ڈیٹیل کے معاملے میں جو کلر کیپچرنگ ہے دوستو لائٹ کیپچرنگ ہے وہ اوپو رنو ٹو ایف کی بہترین دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ بھی کلیر ہے اور کلیرٹی جو آپ کو پوٹریٹ مونڈ میں ملتی ہے وہ اوپو رنو ٹو ایف کے بیک کیمرہ میں بہت اچھی مل جاتی ہے تو یہاں پر کلیرٹی کے معاملے میں زوم بھی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیر فوٹو اوپو رنو ٹو ایف کے بیک کیمرہ میں مل جاتی ہے یہی حقیقت ہے بیک کیمرہ کی فرنٹ کیمرہ کی بات کریں دونوں میں سولہ میگا پکسل ہے لیکن کلیرلی آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس ہے دوستو کلر کیپچرنگ اور کلر ٹون جو ہے فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں بھی اوپو رنو ٹو ایف کی بہت بہترین ہے دوستو اپٹیمائز کافی اچھا کیا گیا اوپو رنو ٹو ایف کا فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ تو اس حساب سے فرنٹ کیمرہ کے معاملے میں بھی کافی اچھی کلیرٹی پورٹریٹ موڈ کے معاملے میں بھی بہت بہترین ہے اوپو رنو ٹو ایف کی فرنٹ اینڈ بیک کے معاملے میں مجھے تو اوپو رنو ٹو ایف اچھا لگ رہے ہیں آپ کو کونسے فون کے سیمپلز اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں اب بلکل سیدھی آپ کو ریکمنٹشن دنا چاہوں گا سیدھی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ای نینڈ ٹو بائے کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں تو دو چار ہزار ہی اوپر لگیں گے دو تین ہزار ہی تو اس سے بہتر آپ اوپو رنو ٹو ایف بائے کر سکتے ہیں کیونکہ ایمولٹ ڈسپلی بھی ملے گا فاسٹ چارجنگ بھی تھوڑی زیادہ ملے گی ڈیزائن بھی بہتر ملے گا فرنٹ اینڈ بیک گلاس بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پوپ اپ کیمرہ کا مزہ بھی مل جائے گا اور جو اس پروسیسر بھی بہت ہی بہترین مل جاتا ہے ای نینڈ ٹو سے اوپو رنو ٹو ایف میں تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ کیمرہ کے حساب سے بھی اوپو رنو ٹو ایف بہت ہی بہترین ہے آپ کی کیا ریگمنٹشن ہے دونوں فونز کے بارے میں آپ بھی کمنٹس میں ضرور شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت